ہیلو ایوریون ویلکم بیکٹو مائی چینل یہ کلاس بگنرز کے لیے ہے جن کو بیسک نہیں آتے ہیں یعنی کہ جو شروع سے انگلیش کو سیکھ رہے ہیں یہ کلاس ان کے لیے ہے آج میں آپ کے لیے لائی ہوں بہتی چھوٹے چھوٹے سنٹینسز اور میں کوشش کروں گے کہ آپ کو باری کیسے سمجھا پاؤں چھوٹے چھوٹے چیزیں بتا پاؤں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس سب سے پہلا مجھے اگر کہنا ہوں کسی سے اکثر ہم لوگ ایسے بولتے رہتے ہیں کہ آؤ بیٹھتے ہیں آؤ بیٹھتے ہیں تو آپ کیسے بولیں گے آؤ یعنی کہ come let us sit down let us sit down آؤ بیٹھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کئی لوگ ہیں تو آپ یہاں پہ بولنے ہیں let us let us sit down آؤ بیٹھتے ہیں come let us sit down ذرا سنیئے اگر آپ کو کہنا ہے کہ ذرا سنیئے تو آپ ایسے بول سکتے ہیں excuse me excuse me ذرا سنیئے excuse me ذرا سنیئے آؤ بیٹھتے ہیں come let us sit down let us sit down اکی next day اگر آپ کو کہنا ہے کسی سے قریب پندرہ منٹ اکثر ہم لوگ ایسا بولتے رہتے ہیں جب کبھی کہنا ہوتا ہے کہ کب سے آئے ہو قریب پندرہ منٹ سے میں آیا ہوا ہوں تو قریب پندرہ منٹ تو آپ کیسے بولیں گے آپ کہیں about fifteen minutes about fifteen minutes قریب پندرہ منٹ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر آپ انگلیش میں بولنے لگیں گے تو آپ لمبے لمبے سنٹینسز بہت آسانی بول لیں گے اس لئے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر سب سے زیادہ دھیان دیجئے قریب پندرہ منٹ about fifteen minutes about fifteen minutes یہیں انتظار کیجئے wait here wait here یہیں انتظار کیجئے wait here اسی طرح سے اگر آپ کو کہنا ہے اور لیجئے نا اور لیجئے نا اکثر ہم لوگ کہتے ہیں ری رے اور لیجئے آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں تو اگر آپ کو کہنا ہے اور لیجئے نا آپ کہیں please have some more please have some more اور لیجئے نا آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں یہ بھی لیجئے اکثر جب کوئی جب آپ کسی کی یعنی کی کھانا آپ کے ساتھ کوئی کھا رہا ہوتا ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں ری رہا آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں اور لیجئے نا تو اگر آپ کو کہنا ہے تو آپ کہیں please have some more please have some more اسی طرح سے اگر آپ کو کہنا ہے جیسے کی chicken بنا ہے آپ کو کہنا ہے تھوڑا chicken اور لیجئے نا اب میں نے یہاں پہ کیا کرا تھوڑا chicken ورڈ ایڈ کر دیا اور لیجئے نا کہ آگے تھوڑا chicken اور لیجئے نا please have some more chicken آپ سمپل بول دیں please have some more chicken تھوڑا chicken اور لیجئے نا اسی طرح سے میں نے کہا بس تھوڑا ہی بس تھوڑا ہی just a little please just a little please بس تھوڑا ہی بس تھوڑا ہی just a little please اوکی کچھ چاہیے آپ کو اگر آپ کسی سے پوچھا چاہ رہے کچھ چاہیے آپ کو پانی ہے کچھ چاہیے آپ کو ایسے بولتے ہیں تو اگر آپ کو یہ کہنا ہے کسی سے تو آپ ایسے کہیں do you need anything do you need anything کچھ چاہیے آپ کو do you need anything کچھ چاہیے آپ کو do you need anything بس تھوڑا ہی just a little please تھوڑا چکن اور لیچے نا please have some more chicken اسی طرح سے اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تھوڑا رائتہ اور لیچے نا please have some more rائتہ اوکی اگر آپ کو کہنا ہے کسی سے اور کوئی اور کوئی تکلیف اور کوئی تکلیف آپ پوچھ رہے ہیں یا آپ کوشن کر رہے ہیں کسی سے اور کوئی تکلیف any other problem دیکھیں یہاں پہ دھیان دیجئے گا کوشن مارک لگا ہے یعنی کہ آپ یہاں پہ سوال کر رہے ہیں اور کوئی تکلیف any other problem یہ والی یہ والی یہاں پہ بھی آپ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پہ سوال کر رہے ہیں یہ والی یہ والی نہیں نہیں وہ والی اگر یہ جو میں آپ بول رہے ہوں کہ نہیں نہیں وہ والی تو آپ اسے انگلیش میں کیسے بولیں گے چاہوں تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ٹرائی کریں اگر آپ کو کہنا ہے اتنا تھوڑا کیوں تو آپ کیسے بولیں گے آپ کہیں why so little why so little اتنا تھوڑا کیوں why so little یہ والی this one this one اور کوئی تکلیف any other problem any other problem اور کوئی تکلیف اتنا تھوڑا کیوں why so little next day اگر آپ کو کہنا ہے جیسے کی اور اور لیجیے نا اور لیجیے نا آپ کیسے بولیں گے آپ بولیں اس سے پہلے ہی میں آپ کو بتا سکتی ہوں لیکن آپ اسے ایسے بھی بول سکتے ہیں اور لیجیے نا take some more take some more اور لیجیے نا take some more اوکے اسی طرح سے اگر آپ کو کہنا ہے تھوڑا یا آپ بولیں تھوڑی دیر میں تھوڑی دیر میں آپ کہیں after a short while after a short while تھوڑی دیر میں after a short while اوکے next اگر آپ کسی کو کہ رہے ہیں table کے پاس آئیے table کے پاس آئیے تو آپ کیسے بولیں گے simple come to the table come to the table table کے پاس آئیے یا میز کے پاس آئیے come to the table یا come to the maze اگر آپ بول رہے ہیں تو maze کو انگلیش میں table ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو come to the table next day اگر آپ کو کہنا ہے کہ سبھی لوگ please table کے پاس آئیے میں نے آپ کو بتایا table کے پاس آئیے اس کے لئے آپ کہیں گے come to the table لیکن اگر آپ کو کہنا ہے کہ سبھی لوگ please table کے پاس آئیے تو سبھی لوگ یعنی کہ everybody everybody please come to the table everybody please come to the table everybody please come to the table سبھی لوگ please table کے پاس آئیے رینہ یہاں آؤ رینہ یہاں آؤ رینہ come here رینہ come here اوکے پھر آپ کو کہنا ہے یہ چاکو یہ چاکو لو یہ چاکو لو رینہ یہاں آؤ یہ چاکو لو تو یہ چاکو لو اور کےک کٹ کرو ایسا بولتے ہیں تو یہ چاکو لو take this knife take this knife یہ چاکو لو ٹھیک ہے رینہ یہاں آؤ رینہ come here یہ چاکو لو take this knife اس کے آگے اگر آپ کو کہنا ہے اور کےک کٹ کرو اور کےک کٹ کرو یا اور کےک کٹو تو آپ سمپل بول دیں کٹ the cake اور کےک کٹو کٹ the cake اوکے اور کےکی رینہ come here take this knife اور کےکی اس طرح سے پورا سنٹنس بن گیا رینہ یہاں آؤ یہ چاکو لو اور کےک کٹو رینہ come here take this knife اور کےکی تو اس طرح سے جب آپ چھوڑی چھوڑے چیزوں کو سمجھیں گے پھر آپ اسے جب جوڑ دیں گے تو آپ بڑے بڑے سنٹنسز آرام سے بنا لے جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو کہنا ہے کسی سے آؤ اب کچھ کھالو آؤ اب کچھ کھالو تو آپ سمپل بولے come and eat something now میں نے بولا اب کچھ کھالو تو آپ کے لئے now لگایا ٹھیک ہے آؤ اب کچھ کھالو come and eat something now بات صاف ہے بات صاف ہے اگر آپ کو یہ چیز کہنا ہے آپ کہیں the matter is clear the matter is clear بات صاف ہے the matter is clear اگر آپ کو کہنا ہے قریب 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 ایک ایک مہینہ قریب قریب ایک مہینہ تو آپ بولیں about a month about a month قریب قریب ایک مہینہ about a month بات صاف ہے the matter is clear آؤ اب کچھ کھالو come and eat something now come and eat something now اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آرہی ہو کہ کس طرح سے translate ہوئی ہے تو آپ مجھے comment کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو کہنا ہے قریب دو گھنٹے جیسے کہ کبھی کسی نے آپ سے پوچھا کہ کتنا سمجھ لگے گا آپ کو کہنا ہے قریب دو گھنٹے آپ کہیں about two hours about two hours قریب دو گھنٹے about two hours about two hours دیکھیں ایچ silent ہوتا ہے اس لئے pronunciation پہ بھی دھیان دیجئے ٹھیک ہے next اگر آپ جیسے کہنا ہے کسی کی تعریف کرتے وے کمال کر دیا کمال کر دیا آپ کہیں that's wonderful that's wonderful کمال کر دیا that's wonderful next اگر آپ کہنا ہے کسی سے بعد میں آ جانا تو آپ کہیں بعد میں آ جانا یعنی come afterwards come afterwards آپ کیا سکتے ہیں come letter بھی ٹھیک ہے یعنی باد میں آ جانا کم letter بھی کہ دیجئے نہیں تو come afterwards بھی صحیح ہوگا باد میں آ جانا کمال کر دیا that's wonderful that's wonderful قریب دو گھنٹے about two hours about two hours ok next day اگر آپ کہنا ہے کسی سے دو نیمبو نیچوڑو اتنی بڑی ڈش میں دو نیمبو نیچوڑو تو اگر آپ کہنا ہے دو نیمبو نیچوڑو simple آپ بول دیں squeeze squeeze two lemons squeeze two lemons نیچوڑنے کی انگلیش ہوتی squeeze squeeze two lemons ok جاتے جاتے آپ سبھی کے لئے اگر آپ کو کسی سے کہنا ہے کہ تیار تیار رہنا تو آپ کیسے بولیں گے یہ کو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تھانکس فور وچنگ